دوستو مسلسل کام اور بہت زیادہ محنت کرنے سے اگر تھکن ہو تو یہ بات سمجھ آتی ہے لیکن اگر تھوڑا سا کام کرنے کے بعد تھکن کا احساس ہوتا ہے اور ہر وقت ٹینشن اور پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں تو پھر یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہے جس کی وجہ سے ہم تھوڑے سے کام سے تھک جاتے ہیں اور کسی کام کو کرنے کا دل نہیں کرتا عموماً یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا طرز زندگی بہت بدل گیا ہے بدقسمتی سے ہم بہت کم ایکسرسائز یا ورک آؤٹ کرتے ہیں اور اس پر ظلم یہ کرتے ہیں کہ ہماری ڈائیٹ بہت زیادہ خراب ہے ہم بازاری ناکس غزاؤں کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں جن میں فاسٹ فوڈ، پیزا، برگر، شوارما، چپس اور فرائی چیزیں ہی ہوتی ہیں جو کسی طرح سے بھی ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی اگر ہم اپنا طرز زندگی تبدیل کر لیں سادہ اور گھریلو غزاؤں کو کھانا شروع کر دیں اور ہمارے بتائے گئے چند سادہ اور آسان نسخوں کو استعمال کریں تو آپ کی عمر جتنی بھی ہو جائے آپ ہمیشہ جوان اور صحت مند نظر آئیں گے اور اپنی جوانی طاقت اور فٹنس کو محسوس بھی کریں گے اور انجوائی بھی کریں گے یہ بلکل سادہ اور آسان سے نسخے ہیں ان بتائے گئے نسخوں میں سے آپ کوئی سابی نسخہ استعمال کریں یا سارے نسخے ہی الگ الگ اوقات میں آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن جو بھی نسخہ استعمال کریں کچھ عرصہ متواتر استعمال ضرور کریں تاکہ اس کا اچھا ریزلڈ بھی آئے یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی نسخہ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو دو چار دن کے بعد اس کو چھوڑ کر دوسرا نسخہ شروع کر دیتے ہیں اور پہلے والے نسخے کو چھوڑ دیتے ہیں یا استعمال ہی نہیں کرتے امید ہے کہ آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی جی تو دوستو جان لیتے ہیں وہ بہتری نسخے جو آپ کی کمزوری کو ختم کر دیں گے آج کل ہم لوگوں نے گھر کی سادہ غزاؤں کو تو کھانا چھوڑ ہی دیا ہے بازاری غزائیں ہم کھاتے ہیں جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ سفید یا کالا لوبیا کوئی سا بھی لے لیں ایک کب لوبیا لے کر اس کو پانی میں بھگو دیں تھوڑی دیر بھگونے کے بعد اس کو پانی میں ڈال کر اُبال لیں جب یہ گل جائیں تو ان کا پانی نکال کر ان لوبیا کے دانوں میں دہی ملا لیں ذائقے کیلئے آپ اس میں کالی مرچ اور بھونا ہوا زیرہ بھی ڈال کر کھا سکتے ہیں یہ ایک طرح سے ایک بہترین اور چٹ پٹی چارٹ بن جائے گی یہ ایک غزائیت سے بھرپور چارٹ ہے اگر آپ روزانہ یہ چارٹ کھاتے ہیں تو چند دنوں کے بعد ہی آپ کو خود میں ایک نئی طاقت محسوس ہونے لگے گی اور آپ کی ساری کمزوری دنوں میں دور ہو جائے گا ایک بہت ہی عام اور سادہ سی چیز ہے جو اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو وہ آپ کو فری میں مل سکتی ہے لیکن اگر فری میں نہ ملے تو آپ اسے آن لائن بھی خرید سکتے ہیں اس چیز کا نام ہے مورنگا جسے ہم سوہانجنا بھی کہتے ہیں یہ سبز پتے اپنے اندر بہت سے طاقت چھپائے ہوئے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ ان پتوں میں غزائیت کا خزانہ چھپا ہے تو یہ بات سو فیصد ٹھیک ہوگی دنیا میں سب سے زیادہ کیلشم صرف مورنگا میں ہی پایا جاتا ہے ایک چمچ مورنگا پاوڈر یعنی سوہانجنے کے پتوں کا پاوڈر آدھی کٹوری دہی میں ڈال کر صبح و ناشتے میں کھا لیں اور ایک چمچ شام کو اثر اور مغرب کے درمیان دودھ میں ڈال کر پی لیں یہ ایک بہترین ٹونک ہے جو آپ کو دنوں میں ہی طاقتور بنا دے گا اور جسم سے ہر طرح کی کمزوری دور ہو جائے گی مورنگا کی مکمل افادیت جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پر مورنگا سے متعلق بہت سی ویڈیوز موجود ہیں دوستو اس نسخے کے لیے آپ کو چاہیے کشمش اور بادام اور ایک گلاس دودھ پانچ سے سات دانیں کشمش کی لے کر دودھ میں ڈال دیں اور اس میں ایک چمچ کٹے ہوئے بادام بھی ڈال کر رات بھر کے لیے رکھ دیں صبح اٹھ کر ان دانوں کو چوالیں اور بادام کھالیں اور دودھ بھی ساتھ ساتھ پی لیں یقین کریں کہ بہت زیادہ طاقت اور انرجی آپ کو ملے گی اور خون کی کمی بھی پوری ہو جائے گی نسخہ نمبر پانچ دوستو یہ بلکل سادہ اور آسان سا نسخہ ہے اس کے لیے آپ دو سے تین خجور گھٹلی سے نکال کر ایک گلاس دودھ میں ڈال کر رات بھر کے لیے بھیگا رہنے دیں صبح اٹھ کر اس کا شیک بنا کر پی لیں یہ خجور شیک آپ کے انگ انگ میں طاقت اور انرجی بھر دے گا دوستو یہ نسخہ ایک انرجی بوسٹر کے طور پر کام کرتا ہے اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے آپ ایک گلاس دودھ لے کر اس میں ایک یا دو خشک انجیر ڈال دیں اور چار سے پانچ دانے بادام کے ڈال کر اس دودھ کو رات بھر کے لیے رکھ دیں ناشتہ اسی دودھ سے کریں بادام اور انجیر کو چبا لیں اور دودھ کو گھوٹ گھوٹ کر کے پی لیں یہ اتنا طاقتور نسخہ ہے کہ پیتے ہی فوری طور پر انرجی دیتا ہے انجیر آپ کے جگر اور میدے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے دوستو آپ لوگوں کو کون سا نسخہ پسند آیا ہے یا ان میں سے آپ کوئی نسخہ استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہتا ہے آپ لوگوں نے ہمیں اتنا وقت دیا آپ کا بہت شکریہ ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ ویڈیو اگر پسند آ جائے تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا اور دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا